دوستو پاکستان میں کچھ لوگ عربو کھا گے ایک کروڑو کھا گے لیکن نہ تو انہیں کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ ہی پکڑنے والا یہاں پکڑے وہی جاتے ہیں جو دیوار بھلانکر معشوق سے ملنے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر کسی پی ٹی آئی والے کے پاس دوہری شہریت ہوئی تو اس کے کاغذات نمزدگی مسترد کر دیے جائیں گے لیکن اگر نون لیگ والے کی دوہری والدیت بھی ہوئی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں پاکستان میں جس نے پالش مالش اور چمچہ گری کرنا سیکھ لی اسے کوئی آلہ تعلیم یا ڈگری نہیں چاہیے بڑے سے بڑا کام قیمتی پتھر اٹھانے سے چوبیس گھنٹو میں بڑی رازداری کے ساتھ ہو جاتا ہے مولانا فضل رحمان نے عوام پر ایک نیا فتوہ لگا دیا اخیخ ہمارے امیدواروں کے مقابلے میں امیدوار کھڑے کرنا سریخن گناہ اور گمراہی کا کام ہے ساتھ ہی مولانا صاحب نے الیکشن میں انتہابی نشان حلوہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا کہا کہ ووٹر حلوے کے چکر میں ووٹ دینے ضرور آئیں گے ایک طرف مریم نواز نے معصوم بننے کے لیے کروڑو روپے اپنی سرجیدی پر لگا دیئے اور دوسری طرف سپریم کورٹ نے خان کو ایک سیکنڈ میں معصوم ڈکلیر کر دیا یہاں تک کہ خان نے موہ پر فیرن لولی تک نہیں لگائی تھی پاکستان ہی وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بندے پر ایسے ایسے کیس بن جاتے ہیں جو آئے تک دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوئے ہوتے حسی تو اس بات پہ آتی ہے کہ سابق شوہر جس نے ایک خاتون کو طلاق دے دی وہ عدد کا مقدمت دائر کر رہا ہے اخے نکاح ٹھیک نہیں ہوا نکاح ادائک چکر ہور لواؤ عوام بزد ہے کہ ہمیں آئی فون 15 پرو میکس چاہیے لیکن سرٹی فائیڈ چوٹ تیتی دس کی صورت میں زبردستی ہمارے ہاتھ میں تھمایا جا رہا ہے پرویز ہٹک کا کہنا ہے کہ میں نے پاٹی کے لیے دن رات اے کیا لیکن عمران خان نے مجھے کبھی اہمیت نہیں دی بنی گالا جب بھی ملنے جاتا تھا تو کھانا کھاتے ہوئے گوشت کی بوٹی شیرو کو اور ہڈیاں میرے آگے ڈال دیتے تھے حالات ایسے ہیں کہ چودہ پاٹیوں میں سے کوئی بھی لیڈر جب عوام میں ووٹ لینے کے لیے نکلتا ہے تو عوام اس کی ڈنڈو اور جوتو سے چترول کر دیتی ہے اور اب تو عوام ائرپورٹ پر نظریں جمائی بیٹھی ہے کہ باؤ جی کی دوائی ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے میاں صاحب آج کل ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں اخے ارش والے میری تکیر سلامت رکھنا لندن سے آ کر عوام کے ہتھے چڑ گیا ہوں قدرتریں ہچریں اور کھوتے سواری کے لیے تخلیق کیے تھے اور پاکستانی عوام نے انہیں اپنا حکمران بنا لیا اے نانوتے ہون اللہ ہی پوچھے گا پٹواریوں کو جب سے اس بات کی خبر ہوئی ہے کہ وڈے باؤ جی کو حمل ٹھہر چکا ہے تب سے انہوں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ویسے پٹواری جہاں بھی ملے ان پر ترس کھانا چاہیے کیونکہ یہ نسل کچھ عرصے کے بعد نایاب ہو جائے گی اگر بدنامی اور بیغیرتی سے کوئی مرتا تو آج پٹواری پاکستان سے ختم ہو چکے ہوتے بات کے اس اونچے علاقے میں جنگلی گدھے سب سے جانے مانے جانور ہیں لیکن اصل میں یہاں سب سے بڑی تعداد میں چڑھنے والے جانور زمین کے اندر رہتے ہیں تب بھی ذرا سا موقع ملتے ہی خس پیٹھئے گیا تو چلی آج کے اس اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانی ساست دانو کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو مزا آئے گا اور بہت مزا آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ انے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو ایک طرف الیکشن کمیشنر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے دوسری طرف آئی جی پنجاب صاحب نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی اکھے میرے پاس اتنے جوان ہی نہیں جو الیکشن میں ڈیوٹی سر انجام دے سکیں اب پتہ نہیں آجی صاحب نے ان جوانوں کو کس کام پہ لگا رکھا ہے اب ہمارے چھوٹے میاں صاحب علماروف چھوٹے چیتن پتہ نہیں کونسی غلط فیمی کا شکار ہے اخیہ سولہ پارٹیوں میں سب سے بڑی جماعت ہماری ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے نواز شریف چور نہیں مریم نواز کا گیراج والے سانہے سے کوئی تعلق نہیں مریم اورنگزیب معصوم ہے کھان لندر میں مزے کر رہا ہے اور میں نینسل منڈیلا ہوں اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے اور شرماتے جائیے کہ ہمارے ملک کے سسٹم کا کیا حال ہو چکا ہے ویڈیو میں پولیس کی موجودگی میں مونے سلاحی کی والدہ کے ہاتھ سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں اور یہ سارا کام اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ایک کرپٹ انسان کو خود پر مسلط کیا جائے اب یار یا تو بیوییں شوہروں سے تنگ ہوتی ہیں یا پھر شوہر اپنی بیویوں سے لیکن کوئی اپنی بیوی سے اتنا تنگ ہو سکتا ہے کبھی سوچا نہیں تھا گرفتار ہوتے ہوئے ان بائی صاحب نے پولیس والوں سے ایک الگ ہی فرمائش کر دی دوستو پوری دنیا مانتی ہے کہ پاپولارٹی میں عمران حان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن شہباز شریف کی زوجہ ماجدہ نے اس بات کا سیرے سے انکار کر دیا ویسے گریدہ فاروقی کو بھی سو توپو کی سلامی دینی چاہیے کیونکہ یہ اپنے چورو کو خوب ڈیفنڈ کر رہی ہے لیکن حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے ایسے ہی جیسے کھوتا شیر کو دے کر اپنا مو جھاڑیوں میں دے لیتا ہے غریرہ فاروقی صاحبہ آپ اکسپٹ کریں گی اس بات کو کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں نہیں بلکل نہیں بہت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں یقیناً ہیں یہ وٹس ایپ پہ ہیں ٹوٹر پہ ہیں فیس بک پہ ہیں ٹک ٹاک پہ بھی میرا خیال ہے سب سے مقبول ہے آن لائن جلسے کرنے میں سب سے مقبول ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بوٹنگ ہونی ہے پاکستان میں اب یہاں پر محترمہ کا کہنا تھا کہ عمران خان صرف سوشل میڈیا پر پاپولر ہیں ووٹنگ تو زمین پر ہونی ہے اور حقیقی ووٹنگ ہونی ہے تو انہیں اس بات کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو زمینی ووٹنگ ہونے والی ہے اس میں ووٹ عوام ہی ڈالے گی وہی عوام جو عمران خان کو سوشل میڈیا پر سپورٹ کر رہی ہے کوئی خلائی مخلوق نہیں آئے گی جو بیلٹ پیپر پر تھپے لگائے گی سمجھ نہیں آتی کہ آخر انہیں صحافی کس نے بنا دیا ووٹنگ ہونی ہے سمین پر حقیقی ووٹنگ ہونی ہے ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے